اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا عالی و اصحابہ وسلم لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گمبت خزرہ کے چانے والوں کو وقاس عمد کی طرف سے السلام علیکم پشاور کے ایک نواحی علاقے چگرمٹی کے مقام پر حضرت سنان بن سلمہ بن محبک رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک مرجہ خاص و عام ہے جسے لوگ اصحاب بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جو دیگر کئی اصحاب رسول پاک اور مجاہدین اسلام کے ساتھ چگر مٹی کے مقام پر مدفون ہیں یہ پشاور کے اس مقام چگر مٹی پر ہندو راجاؤں کے ساتھ جنگ کے دوران اسلام کا جھنڈا لے را کر 66 حجری میں اس مقام پر شہید ہوئے اور آج جس مقام پر ان کا یہ طویل مقبرہ بنا ہوا ہے در حقیقت یہ کئی اصحاب رسول اور مجاہدین اسلام کا مشترک کا مقبرہ ہے اس لحاظ سے اس مقبرہ اور مزار کو بڑی شان و شوقت حاصل ہے جس کے نیچے اتنی مبارک شان و عظمت والی شخصیات مدفون ہیں جو اسلامی شان و شوقت رفت و عظمت کی خاطر اپنے علاقاؤں، ہندانوں کو چھوڑ کے یہاں پر تشریف لائے اور خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کے حصول اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے مکمل و جامع دین کی تبلیغ اور سربرندی کی خاطر کفار سے لڑتے رہے اور اپنے معصوم و بلند و پاکیزہ مقصد کے حصول کے ساتھ ساتھ یہاں پر جامع شہادت نوش فرما کے آسودہ خاک ہیں یہاں کے لوگوں کی اس مزار سے بڑی عقیدت ہے حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیلت قدر صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ عالم و فاضل اور تجربہ کا اسلامی لشرت کے جنرل اور سپہ سالار بھی تھے جب خراسان کا علاقہ فتح ہو گیا تو یہاں پر حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم خراسان بنا کے بھیجا گیا یہ دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جنہوں نے اسلامی لشرت کو مختلف سمتوں میں روانہ کیا تھا تمام اطراف کے اسلامی لشرتوں کے سپہ سالاروں نے توحید کے پیغام کو چپا چپا تک پہنچانے کی خاطر زندگی اور موت سے آزاد ہو کے اپنی جائے مولود سے کو سن دور جا کے توحید کے جنڈے گاڑے انہی سپہ سالاروں میں اسلام کے ایک مجاہد جنرل حضرت عبداللہ بن سوار تھے جو کلات کے مقام پہ اپنے دیگر مجاہدین اور غازیوں کے ساتھ شہید ہوئے چنانچہ اس واقعے کے بعد 66 ہجری میں حاکم خراسان حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سوار کے مشن کی تکمیل کی خاطر حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشرکہ سپہ سالار بنا کے ہندوستان کے علاقے کو فتح کرنے کی خاطر روانہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مکران کے علاقے میں بغاوت کو کچھلا اور اسلامی جھنڈہ لے رہا کر پیش قدمی کی کچھ عرصے کے بعد کلات اور کوئٹہ کے علاقوں کو فتح کیا یہاں پہ انہوں نے مضبوط اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی اور پھر اس کے بعد دیرہ اسمیل خان اور بنو کی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے کوہٹ پہنچے اور کوہٹ میں بھی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی اور پھر اس کے بعد پشاور کی وادی میں داخل ہوئے پشاور کو فتح کرنے کے بعد حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی لشکر دعوت زی میں داخل ہوا یہاں پہ چگر مٹی کے مقام پہ کفار سے خون رضی جنگ ہوئی اور اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر مجاہدین دوست بڑی تعداد میں شہید ہوئے ان تمام شہداء کو یہاں پہ دفن کیا گیا اور اس مزار کو لوگ اصخاب بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں عقیدت مند اس مزار پہ حضری دیتے ہیں وادی پشاور اس وجہ سے بڑا خوش قسمت شہر ہے کہ یہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے کے ایک فرد حضرت سنان بن سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وخواب ہیں شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کی مغفرت فرمائے جیسا کہ ترمزی میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میرے اصحاب میں سے جو شخص جس زمین میں دفن ہوگا وہاں اپنی قبر سے قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ زمین کے لوگوں کو جنت کی طرف کھینچ کے لے جانے والا ہوگا اور ان کے لئے نور یعنی جنت کا راستہ دکھانے والا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اصحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی تو اسے لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ رب العزت آپ کو آسانیہ دے اور آسانیہ بانٹنے کی توفیق بھی